زندگی کا دوسرا نام موت ہے اور موت ہی اصل حیات ہے ہر آنے والا دن ایک نئی روح کی آمد کا پیام بھر بنتا ہے اور ایک روح کے بچھڑنے کی علامت سال دو ہزار تیئیس اپنے اختتام کو ہے ایسے میں دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا سے چلے گئے پاکستان وطن عزیز میں بھی ایسے بے شمار لوگ اس سال کے دوران ہم سے جدا ہوئے کہ جن کا شاید نعم البدل کوئی بھی نہ ہو چند شخصیات کا تذکرہ جن کا تعلق شو بز سے رہا بنیادی طور پر دو ہزار تیئس کا سال شو بزن رسٹری کے لیے خاصا مشکل تھا کیونکہ اس سال بہت سے تجربہ کار پاکستانی اداکار انتقال کر گئے جن کی شدت سے کمی محسوس ہوگی نیا سال اپنے ساتھ نئی محفلیں نئی رونکیں لائے گا ان محفلوں کے اپنے دھنگ اپنے رنگ ہوں گے مگر ان رنگوں میں ایک کمی کا شدت سے احساس ہو گیا پاکستان ٹیلی بین پر اسی کی دہائی میں نشر ہونے والے ڈراما سیریز فپٹی فپٹی سے شہرت پانے والی مزاہیہ اداکار ماجد جہانگیر طبیل علالت کے بعد دس جنوری دو ہزار تیس کو لاہور میں انتقال کر گئے انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام انتہائی قسم پرسی میں گزارے وہ گرنے سے کمر کے مہروں میں ان کے فرکچر ہو گیا سانس کی بیماری کی تکلیح بھی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ سنگین ہو گئی لگ بگ ایک دہائی قبل معروف کلوکار سماجی رہنما شہزاد رائے کے ساتھ اپنے اڑلو کتنے ٹھڑے اب تک ہوئے نصیدے یہ گانا گانے سے انہیں شورت حاصل ملی سکھر کے ایک ہسپتال میں چوبیس فروری دو ہزار تیس کو انتقال کر گئے واسو خان شوگر سمیت سانس کی بیماریوں کا شکار تھے اگست دو ہزار بیس میں ان کی قسم پرستے میں زندگی گزارنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس کے بعد بلوچستان حکومت نے ان کی مالی مدد کی تھی ممتاز شاعر ڈراما نویس کولم نگار امجد اسلام امجد دس فروری دو ہزار تیس کو انتقال کر گئے انہوں نے اپنے باکمال اشعار اور یادکار ڈراموں سے اردو زمان و عدد کے وقار میں اضافہ کیا فنشائری اور ڈراما نویسی کے ہنر نے ان کی مقبولیت کو آج بکشا عالمی شہرت جافتہ معروف ہدایتکار اداکار اور میزبان زیہ مہیدین ایک کانوے برس کی عمر میں حرکت سے کلب بند ہو جانے سے تیرہ فروری دو ہزار تیس کو کراچی میں انتقال کر گئے زیہ مہیدین اپنے آپ میں ایک اکیڈمی تھے انہوں نے پوری لگن اور محبت کے ساتھ فن اور ثقافت کی خدمت کی پاکستان کے معروف ٹیلیویئن اداکار قوی خان اسی برس کی عمر میں چھے مارچ دو ہزار تیس کو کانیڈا میں انتقال کر گئے انہیں جگر کی بیماری تھی قوی خان پاکستان ٹیلیویئن کے پہلے اداکار تھے جنہیں صدارتی تمخوا برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا تھا سات مائی دو ہزار تیس کو پاکستانی ٹیلیویئن کے سینئر اداکار شبی رانہ انتقال کر گئے وہ کئی سال سے بیمار تھے ان کے ڈراموں میں جیکسن ہائٹس اب کر میری رفو گری اور قائد تنہا شامل ہیں پندرہ مائی دو ہزار تیس کو معروف اداکار ڈراما نویز شوہ بھاشمی چوراسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے ٹیلیویئن کے پتدائی دور میں ان کے پروگرام عوام میں بہت مقبول ہوئے اردو میں ڈرامانگاروں اور ڈراموں کی اشاعت کی کمی کی وجہ سے انہوں نے مقامی تھیٹرز کے لیے انگریزی ڈراموں کے کئی ترجمے کیے ماضی کا مقبول کانا پانی دا بلولا سے شورت پانے والے پاکستانی گلوکار یاکوب آتف بارہ مائی دو ہزار تیس کو لاہور میں حرکت کل بند ہو جانے سے انتقال کر گئے وہ ایک بار صلاحیت تجربہ کار پاکستانی گلوکار تھے جو اپنی پرجوش سٹیج پرفارمنس کی وجہ سے مشہور تھے انتیس جون دو ہزار تیس کو ٹیلیوین کے تجربہ کار اداکار شکیل پچاسی برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے ان کا پورا نام شکیل یوسف تھا شکیل یوسف پاکستانی ٹیلیوین اور فلم کے ایک شاندار اداکار تھے جنہوں نے اروسہ انکل عرفی آنگن سمیت متعدد بہت بڑے بڑے پروجیکٹ پر کام کیا پاکستان ٹیلیوین کے ڈراما گیسٹ ہاؤس کے مشہور اداکار شبیر مرزا ستمبر دو ہزار تیس کو کے اوائل میں انتقال کر گئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اداکار کینسر کے مرس میں مبتلا تھے انہوں نے مشہور ڈراما گیسٹ ہاؤس سے شہرت پائی تھی یہ فقط چند نام تھے جو ہمارے معاشرے سے اٹھ گئے اور ان کی جگہ شاید کوئی بھی اس خلا کو پورت نہ کر سکے جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا